بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھا سلطان سیف الدین کی آنکھیں بھی آنسوں کی نمی سے تر تھی باری باری انہوں نے ترنتائی اور خسام الدین کی طرف دیکھا پہلے اپنی آنکھیں خوش کی پھر ہلکی سی مسکرہٹ میں کہا میرے فرزندوں میرے ساتھیوں مجھے امید ہے کہ میرا خداون میرا اللہ جو بڑا مہربان ہے ہمارے آنسوں میں بھیگی دعاوں کو ضرور قبولیت عطا فرمائے گا آؤ اب اپنی لشکر کو استوار کریں اور دشمن کے جنگ کی اپیدا کرنے کا انتظار کریں اس کے ساتھی سلطان سیف الدین اور ترنتائی اور خسام الدین اپنے اپنی لشکروں کو استوار کرنے لگے تھے جس طرح سلطان درکن الدین دشمن کے خلاف جنگ کیا کرتا تھا سلطان سیف الدین نے بھی جنگ کا وہی طریقہ رکھا وست میں خود سلطان سیف الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ رہا دائیں جانب امیر ترنتائی کو رکھا گیا تھا اور بائیں جانب خسام الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تھا یوں تینوں بڑی تیزی سے اپنے حصے کے لشکر کی صفحیں درست کرنے لگے تھے دوسری جانب منگولوں کے لشکر میں بھی حلچل برپا ہو چکی تھی وہ بھی اپنی لشکر کو مختلف حصوں میں بانتی ہوئے جنگ کی اپتدا کرنے کیلئے اپنی صفحیں درست کرنے لگے تھے اپنے لشکر کی صفحیں درست کرنے کے بعد سلطان صحیف الدین، ترنتائی اور خسام الدین یقجا ہوئے توڑی دیر تک وہ جنگ کے طریقہ کار پر بڑی رہتاری کے ساتھ صلاحوں مشورہ کرتے رہے اس کے بعد پھر منگولوں کی پیش قدمی کا انتظار کرنے کے لئے وہ اپنے اپنی لشکر کے سامنے جا کر کڑے ہو گئے تھے منگولوں کے لشکر میں توڑی دیر تک عجیب سا سما رہا وہ ڈھول اور دفیں پیٹھتے رہے ساتھی ساتھ عجیب طرح کی آوازیں نکالتے ہوئے وہ میدان جنگ میں ویشت برپا کرنے لگے تھے لیکن سلطان صحیح الدین، ترنتائی اور خسام الدین اپنی لشکریوں کے ساتھ بلکل خاموش اور ان کی ہر حرکت سے بے پرواہ اور منتظر کڑے تھے یہاں تک کہ خلاقو خان کے بیٹے اباکہ خان نے اپنی لشکر کو آگے بڑھایا سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بھی اپنی لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا وست کا حصہ اس نے اپنے پاس رکھا دائیں بائیں جانب اس نے دیگر سالار مقرر کر کے لشکر تین حصوں میں تقسیم کر دیا تھا سلطان صحیح الدین، ترنتائی اور خسام الدین بڑی گہری نگاہوں سے ان کا جائزہ لیتے رہے جب منگول مزید آگے بڑھے تو ایک ساتھ سلطان صحیح الدین، ترنتائی اور خسام الدین حرکت میں آئے اپنے گھوڑوں کو انہوں نے موڑا اور اپنی اگلی تین صفوں کے پیچھے جا کر کڑے ہو گئے تھے یہ سب کچھ شاید تینوں نے مل کر پہلے ہی تائے کر لیا تھا لہٰذا ان کے لشکریوں پر بھی یوں ان کے اس طرح پیچھے آنے سے کوئی اثر نہ ہوا تھا منگول جب مزید آگے بڑھے تو ان پر ایک قیامت ایک خشر برپا ہو گیا پچھلے کے سلطان صحیح الدین کے لشکر کی اگلی صفوں نے ان پر ایسی زوردار اور تیز دیر اندازی کی تھی کہ منگولوں کی اگلی تقریباً تین صفے بھروی طرح چھت کا زمین گوس ہو گئی تھی بھاری پلوں کے تیروں کی باڑے ماری گئی تھی اس کے نتیجے میں منگولوں کے لشکر کی مزید صفیں تباہ ہو گئی تھی اب منگول مزید سم لے وہ پیچھے ہٹے اور اپنی سامنے انہوں نے ڈالے کر لی تھی سلطان صحیح الدین کے لشکر کی طرف سے تیروں کی کئی بوچھاڑیں مرنے والے منگولوں کے گھوڑوں کو ماری گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گھوڑے بری طرح بدکتے ہوئے اپنی لشکر کے اندر گستے ہوئے افرہ تفری برپا کرنے لگے تھے بس اسی افرہ تفری سے سلطان صحیح الدین، امیر ترنتائی اور حسام الدین نے فیدہ اٹھانے کا عظم کر لیا تھا وہ فوراں اپنی لشکر کے آگے آئے پھر لشکر کو انہوں نے عام حملہ کرنے کا حکم دے دیا تھا گھوڑوں کے پیچھے ہی پیچھے سب سے پہلے سلطان صحیح الدین منگولوں کے لشکر کے وسطی حصے پر حملہ آور ہو گیا تھا سلطان کے ساتھ ہی ساتھ امیر ترنتائی بھی منگولوں کے لشکر کے بائیں پہلو پر وارد ہو گیا تھا امیر حسام الدین نے منگولوں کے لشکر کے دائیں پہلو کا رخ گیا تھا اور سلطان صحیح الدین اور امیر ترنتائی کے ساتھ ہی ساتھ وہ منگولوں پر ٹوٹ پڑا تھا اندہ دھن باگتے اور اپنے لشکر کی تنظیم کو درہم برہم کرتے گھوڑوں کے پیچھے ہی پیچھے جس وقت سلطان صحیف الدین، امیر ترنتائی اور خسام الدین حملہ آور ہوئے تھے تو منگولوں کے اندر ایک ہی جان برپا ہو گیا تھا اور یہ قیفیت زیادہ دیر تک قائم نہ رہی گھو سلطان صحیف الدین، امیر ترنتائی اور خسام الدین نے اپنے حملے میں ہزاروں منگولوں کو موت کے گاٹ اتار دیا تھا لیکن منگولوں کی لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی لہٰذا اپنا کافی نقصان کرانے کے باوجود منگول سملے پھر وہ حرکت میں آئے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا دونوں لشکروں کے آپس میں یوں خونخواری اور طاقت و قوت کے ساتھ ٹکرانے سے میدان جنگ کی حالت علامات جفاہ میں رکس کرتے وحشت برے خوابوں جیسی ہو کر رہ گئی تھی حضرت خالد بن ولید کے مزار کے قریب کھلے میدانوں میں تھوڑی دیر تک منگولوں اور مسلمانوں کے درمین حولناک جنگ ہوتی رہی منگولوں کا خیال تھا کہ چونکہ ان کے مقابلے میں سلطان صحیف الدین کے لشکر کی تعداد چھے گناہ سے بھی کم ہوگی لہٰذا وہ بہت جلد مسلمانوں کو شکست دے کر میدان جنگ سے باگ جانے پر مجبور کر دیں گے لیکن جون جون جنگ طول پکڑتی جا رہی تھی ان کے اوسان خطا ہوتے جا رہے تھے اور جب ان کے کانوں میں یہ خبریں پڑھنے لگی کہ منگولوں کا قتلیام شروع کر رکھا ہے تو ان کے خونخوار اور وحشت برے ولبلے پر ہونا شروع ہو گئے تھے پھر آہستہ آہستہ مسلمان منگولوں پر سامن کے برستے باطلوں کی طرح چھانا شروع ہو گئے تھے منگول لشکری جو توڑی دیر پہلے تک پچھلی صفوں سے لپا کر اگلی صفوں میں حملہ عبر ہونے کیلئے بڑھ رہے تھے اب وہ اگلی صفوں سے پچھلی صفوں کی طرف جانا پسند کر رہے تھے جبکہ بعض مقامات پر مسلمان لشکر بری طرح ان کا تاقب کرتے ہوئے ان کا قتلیام کرنا شروع کر چکے تھے آہستہ آہستہ پورے منگول لشکر میں بدلی اور افراتفری کی لہر پیلنا شروع ہو گئی تھی اس لئے کہ ان کے لشکر کے بائیں پہلوں کو بری طرح کٹتے ہوئے ترنتائی ان کا قتلیام کر چکا تھا سلطان سیف الدین وستی لشکر کو پوری طرح اتیڑ کر ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا دائیں جانب حسام الدین بھی انگینت منگولوں کو موت یگاٹ اتار چکا تھا منگولوں کے حکمران اور خلاقو خان کے بیٹے ابراکہ خان نے جب تیجی سے تباہ ہوتے اپنی لشکر کو دیکھا تھا اس نے شکست تسلیم کرتے ہوئے اپنی لشکر کو پسپا ہو کر باغنے کا حکم دے دیا تھا جو ہی منگول سر پر پاؤں رکھ کر باغے سلطان سیف الدین نے فورن حسام الدین کو اپنے پڑاؤں کے اندر موجود لشکر کی خواتین کی حفاظت پر چھوڑا ساتھ ہی اسے یہ بھی حکم دیا کہ وہ منگولوں کے پڑاؤں کی ہر چیز کو سمیٹھ لے خود سلطان سیف الدین نے امیر ترنتائی کے ساتھ منگولوں کا تاقب شروع کر دیا تھا منگول بھٹکے ہوئے گھوڑوں کی طرح سلطان سیف الدین اور ترنتائی کے آگے آگے باغتے رہے اور وہ دونوں بھری طرح ان کی پشت کی طرف سے ضربیں لگاتے ہوئے ان کی تعداد کم کرتے رہے یہ تاقب منگولوں کے مرکز شہر مراہوہ تک چاری رہا اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے اباکہ خان کی ساری اسکری قوت کو ایک طرح سے سلطان سیف الدین اور ترنتائی نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا تھا سلطان سیف الدین اور ترنتائی دونوں اپنے لشکر کے ساتھ تاقب کرتے ہوئے منگولوں کے مرکز شہر مراہوہ کا محاصرہ کر لینا چاہتے تھے اور اسی دوران اباکہ خان کے چوٹے بھائی احمد نے جو اسلام قبول کر چکا تھا اندر ہی اندر سلطان سیف الدین کی طرف پیغام بجوایا اور گلزارش کی کہ مراہوہ کا محاصرہ نہ کیا جائے اور یہ بھی یقین دلایا کہ وہ اباکہ خان کو مسلمانوں سے ٹکرانے کی اور ان پر حملہ آور ہونے کی خوب سزا دے گا احمد کی طرف سے یہ پیغام ملنے کے بعد سلطان سیف الدین اور امیر ترنتائی اپنی لشکر کے ساتھ منگولوں کی مرکزی شہر مراہوہ کے قریب سے واپس لوٹ گئے تھے ان کے پہنچنے تک حسام الدین نے منگولوں کے پڑاؤ کی ہر شہ سمیٹھ کر اپنے پڑاؤ میں منتقل کر لی تھی منگولوں کے پڑاؤ سے جہاں حسام الدین کو خورا کے انگینت زخیر میسر آئے وہاں نقطی کے علاوہ ہتھیاروں کے بڑے زخیر بھی ہاتھ لگے تھے اپنے صفید رنگ کے گوڑے پر سوار ترنتائی جب اپنے خیمے کے قریب آیا تو اس نے دیکھا بدحواس اور بیچین سی رودہ خیمے سے باگتی ہوئی نکلی تھی اور اس کے کھوڑے کے قریب آ کر اس کی ٹانک پکڑ کر کڑی ہو گئی تھی پھر وہ بڑے پریشان کھن لہجے اور رمزدہ سی آواز میں پوچھنے لگی آپ ٹھیک تو ہیں جواب میں ترنتائی نے مسکراتی ہوئے پوچھا کیا ہوا مجھے رودہ پھر فکر مندی میں اس کے لباس اور اس کے گوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی ذرا اپنے لباس اور گوڑے کی حالت تو دیکھیں ترنتائی اپنے گوڑے سے نیچے اترا اس نے دیکھا منگولوں کی خون سے اس کا لباس ترتا اور سفید گوڑا بھی منگولوں کے خون سے تیتر بیتر ہو رہا تھا یہ صورت احال دیکھتے ہوئے ترنتائی مسکر آیا پھر رودہ کا گدال ساتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہنے لگا دیکھ رودہ تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیا تو مجھے مبارک بات نہ دے گی کہ ہم نے منگولوں کے تین لاکھ کیلر شکر کو بترین شکست دی ہے یہ جو میرے لباس اور میرے سفید گوڑے پر تو خون دیکھ رہی ہے یہ سب منگولوں کا خون ہے رودہ جباب میں کچھ نہ بولی پہلے اس نے گوڑے کو اپنے خیمے کی تنابوں کے ساتھ باندھا پھر ترنتائی کا ہاتھ پکڑ کر وہ اندر لے گئی خیمے میں جا کر وہ ترنتائی سے لپٹ گئی پھر پیار بری اور مٹاس سے برپور آواز میں وہ کہنے لگی میں آپ کو آپ کی فتح پر مبارک بات پیش کرتی ہوں ترنتائی بدک کر پیچھے ہٹ گیا میرے ساتھ لپٹو نہیں تمہارا لباس خراب ہو جائے گا رودہ پھر آگے بڑی اور بری طرح ترنتائی سے لپٹتے ہوئے کہنے لگی اگر لباس خراب ہوتا ہے تو ہو جائے آپ کا لباس بھی تو خراب ہے میں آپ سے مختلف تو نہیں آپ ہی کی ذات کا ایک حصہ ہوں رودہ کے اس لباب سے ترنتائی مسکرہ دیا تھا پھر رودہ اپنا لباس تبدیل کرنے کے بعد ترنتائی کا لباس بھی تبدیل کرانے لگی تھی منگولوں کو بترین شکست دینے کے بعد سلطان صحیح خدین نے چند روز تک میدان جنگ ہی میں قیام کی رکھا پھر انہوں نے وہاں سے اکروز کیا اور اپنی لشکر کے ساتھ وہ دمشق میں داخل ہوا دمشق میں قیام کے دوران سلطان صحیح خدین اچانک بیمار ہو گیا بیماری کے دوران سلطان خداوند کے حضور منت مانی کہ اگر وہ صحتیاب ہو گیا تو قاہرہ میں ایک عدیم المثال حسپکال قائم کرے گا چنانچہ جب خداوند تعالی نے سلطان صحیح خدین کو مرض سے نجات دی تو سلطان صحیح خدین نے دمشق کے والی کے حیثیت سے حسام الدین کو دمشق میں ہی رکھا جبکہ اپنی لشکر کے ساتھ وہ ترانتائق کے ہمراہ دمشق سے قاہرہ کی طرف کوچھ کر گیا تھا قاہرہ میں پہنچتے ہی سلطان صحیح خدین نے اپنی منت کے مطابق حسپتال تعمیر کیا جو بے مثال تھا اس حسپتال کی اخراجات پورے کرنے کے لئے تقریباً دس لاکھ درہم سالانہ کی اوقاف مقرر کیے گئے تھے اور یہ حسپتال تمام مریض انسانوں امیر غریب عورتوں اور مردوں کے لئے بلا تخصیص تھا اور اس میں عورتوں کے لئے بھی ایسے ہی علیدہ کمرے بنائے گئے تھے جیسے مردوں کے لئے تھے بیمار عورتوں کی تیمارداری کے لئے ویسے ہی تربیت یافتہ عورتیں رکھی گئی تھی جیسے مردوں کے لئے تربیت یافتہ تیماردار اور خدا مقرر تھے اس حسپتال میں ایک بڑا شعبہ مختلف بخاروں کے مریضوں کے لئے مختص کیا گیا تھا ایک شعبہ امراض چشم میں مبتلہ لوگوں کے لئے ایک جراہی سے تعلق رکھنے والے مریضوں کی خاطر ایک اور شعبہ پیچش اور اس نوع کے دوسرے مریضوں کے لئے مخصوص تھا اس کے علاوہ اس حسپتال میں باورت سیخانے درس و تقریر کے کمرے طبعی آلات اور دباؤں کی زخیرہ گاہیں اتبا اور دوسرے عملے کے رہنے کے مکانات بھی تھے بیمارستان القبیر المنصوری کا قیام سلطان صیف الدین کا ایک عظیم شان کارنامہ شمار کیا جاتا ہے اس حسپتال کی علاوہ سلطان نے اپنی سلطنت میں اور بھی کئی شفاہ خانے قائم کیے مدرسے بنائے مسلدے بنائیں سلطان صیف الدین کی تعمیر کردہ مساجد میں جامع المنصوری بڑی شہرت کی حامل تھی دوسری جانب حلاقو خان کا بیٹا اور منگولوں کا حاکم اباکہ خان سلطان صیف الدین ترنتائی اور خسام الدین کے خاتوں شکست اٹھانے کے بعد جب اپنے مرکزی شہر مراقب پہنچا تو اس کا چوٹا بائی احمد جو اسلام قبول کر سکا تھا اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آیا اور اس لیے اباکہ خان کا خاتمہ کر دیا اباکہ خان کا خاتمہ کرنے کے بعد احمد سلطان احمد کے نام سے منگولوں کا حکمران بنا اس طرح حلاقو کے بعد پہلی بار اس کا ایک بیٹا اسلام قبول کرنے کے بعد منگولوں ہی کی ایک مسلمان سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہوا تھا سلطان احمد نے مراقہ شہر میں تخت نسین ہوتی ہی سلطان صیف الدین کے ساتھ دوستانہ مراسم قائم کرنے کا ارادہ کیا چنانچہ اس نے ایک دوستانہ سفارت مرتب کی اور اس سفارت کا سربراہ اس نے مشہور آل مدین علامہ قطب الدین شیرازی کو بنا کر قہرہ کی طرف ارواں کیا علامہ قطب الدین شیرازی ایک بہت بڑے عالمی دین تھے شیراز میں پیدا ہوئے فلسفہ، علم، طب اور خیت کے نامور عالم تھے اور سلطان احمد کی حکومت کی آمائی دین میں سمار ہوتے تھے جب علامہ قطب الدین شیرازی کی سربراہی میں سلطان احمد کا یہ وفت بہت سے تحائف لے کر سلطان صیف الدین کی خدمت میں حاضر ہوا تھا سلطان نے اس سفارت کی پیشوائی کے لئے پندرہ مسلح جبانوں کو روانہ کیا چنانچہ سلطان احمد کے سفیروں کو یہ مسلح جبان اپنے جلو میں لے کر بڑی شان و شوقت سے قہرہ میں داخل ہوئے سلطان نے سفارت کے عراقین کو شاندار محلوں میں ٹھہرایا اور ان کی خوب خاطر مدارت کی سلطان کی نئی سلطنت کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم ہونے پر بڑی مسرط کا اظہار کیا اور سلطان احمد کے لئے کئی بیش بہا تحائف بھی روانہ کیے اس طرح منگولوں اور سلطان صیف الدین کے درمہ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم ہو گئے تھے سلطان صیف الدین ایک روز قہرہ کے قصر کے در المجالس میں اپنے مشہروں اپنے ساداروں کے ساتھ کسی اہم موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ سلطان صیف الدین کا چوبیدار اندر آیا سلطان کو سلام پیش کیا پھر مخاطب ہوا سلطان محترم عرض شام کی طرف سے دو مخبر آئے ہیں اور وہ آپ کی خدمت میں کوئی اہم خبریں پیش کرنا چاہتے ہیں سلطان صیف الدین نے فوراً ان مخبروں کو اندر لانے کو کہا سلطان صیف الدین کا حکم پاتے ہی وہ چوبیدار باہر نکل گیا تھا تھوڑی ہی دیر بعد سلطان کے دو تلائے گرد اندر آئے سلطان کے سامنے آ کر انہوں نے سلطان کو سلام کیا پھر سلطان کی آواز تسر میں گھونج گئی تھی کہو تم عرض شام کی طرف سے ہمارے لئے کیا خبر لے کر آئے ہو اس پر ایک تلائے گرد بول پڑا سلطان محترم نصرانی صلیبی، ٹیمپلر اور ہسپیٹلر اس کی علاوہ اور دیگر بہت سے علاقوں کے صلیبی رضاکار ہم سے فیصلہ کن جنگ کرنے کے لئے اپنے تیاریوں کو عروج پر پہنچا چکے ہیں سلطان محترم اس کی علاوہ حلاقو خان کے بیٹے اباکہ خان کی موت کے بعد جو منگول سلطان احمد کے ہاتھ پر ایمان نہیں لائے اور اپنے قدیم مذہب پر قائم رہے ہیں اور وہ اباکہ خان کے ہم نباہ ہیں وہ بھی باکر نصرانیوں سے آن ملے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ مسلمانوں کے سلطان سیخودین سے اپنی گزرشتہ شکستوں کا حولناک انتقام لیں گے اسی بنا پر ان لوگوں نے المرکب نام کے قلعے کے اندر فوراک اختیاروں کے ڈیر لگانے شروع کر دی ہیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ نہ ختم ہونے والی جنگ کی ابتدا کی جائے سلطان محترم سلیبیوں کا سب سے بڑا مرکز ترابلس ہے ترابلس شہر سلیبیوں کے ایک اہم مرکز کی حیثیت اختیار کر سکا ہے مفتوح علاقوں کے اکثر سلیبی ٹیمپلر، ہسپیٹلر اور دیگر رضاکار اس شہر میں آ کر آباد ہو چکے ہیں اور انہوں نے بھی اہد کروا کا ہے کہ وہ ہر صورت میں مسلمانوں سے اپنی گزرشتہ شکستوں کا انتقام لیں گے سلطان محترم سلیبیوں کا تیسرا بڑا مرکز ان دنوں البترون نام کا اقتلاح ہے گو اس قلعے کے اندر کوئی بڑا لشکر موجود نہیں تاہم سلیبیوں نے اس قلعے کے اندر خوراق اور اپنے لئے ہتیاروں کے زخیر جمع کر رکھے ہیں اور ان کا ارادہ ہے کہ ترابلس اور المرکب میں اگر ضرورت پڑے تو یہاں سے ہتیار اور خوراق ان دونوں قلعوں اور شہروں کو منتقل کی جا سکیں سلطان محترم گو عرض فلسطین میں اکہ نصرانیوں کا سب سے بڑا مرکز ہے لیکن لگتا ہے کہ اکہ کے اندر جو نصرانی اور سلیبی قوت ہے وہ مسلمانوں سے ٹکرانے کا خطرہ نہیں مول لینا چاہتی اور اسی بنا پر یہ لوگ ترابلس المرکب اور البترون کے سلیبی جنگجووں کے ساتھ تاؤں نہیں کر رہے سلطان محترم اکہ کے جنگجو سلیبیوں کا اپنے دوسرے سلیبیوں سے غیر جانبدہ رہنا ہمارے حق میں بہتر اور سودمن ثابت ہو سکتا ہے سلطان صحیف الدین نے ان تلائیہ گروں کی سارے گفتگو کو بڑے غور سے سنا جب وہ خاموش ہو گئے تو سلطان کی آواز پھر سنائی تھی میرے عزیزو تم دونوں جا کر آرام کرو اس کے بعد اپنے کام میں لگ جاؤ اب اس کاروائی کو نمٹانا ہمارا کام ہے اس کے ساتھی جب وہ دونوں تلائیہ گر وہر نکل گئے تو سلطان صحیف الدین نے اپنے پہلو میں بیٹے امیر ترنتائی کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کیا ترنتائی میرے بیٹے اب بولو تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے ترنتائی نے فورا سلطان صحیف الدین کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا سلطان محترم میں نے اس سلسلے میں کیا کہنا ہے آپ کا فیصلہ میرے لئے حکم کا درجہ رکھتی ہے جو بھی آپ فیصلہ کریں گے آپ جانتے ہیں ترنتائی آنکے بند کر کے آپ کے ساتھ ہے اور جس قوت سے بھی آپ ترنتائی کو ٹکرانے کا حکم دیں گے ترنتائی خداون نے چاہا تو آپ کو مایوس نہیں کرے گا سلطان محترم یہ ترابلس المراقب اور البترون کے جنگدو عیسائی کتنی بھی طاقت اور قوت پھڑ لیں لیکن جب ہم ان پر وارد ہوں گے تو انہیں اپنے سامنے ان کو کسی بھی گھات میں ٹکنے نہیں دیں گے سلطان صحیف الدین نے کچھ سوچا اس کے بعد ترنتائی کو مخاطب کیا ترنتائی میرے بیٹے تمہارے خیال میں ہمیں اپنی مہم کا آغاز کس قلعے سے کرنا چاہیے ترنتائی فورن بول پڑا سلطان محترم میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے المراقب قلعے کو اپنا حدف بنانا چاہیے تین قلعے جن کا ذکر تلایا گروں نے کیا ہے ان میں سب سے پہلے اہم مستحکم اور مضبوط ترابلس کا شہر اور قلعہ ہے میرا ارادہ ہے کہ پہلے ہم المراقب پر حملہ آور ہوں ظاہر ہے المراقب میں جو سلیبی شکست کائیں گے وہ ترابلس کی طرف بھاگیں گے اس کے بعد ہم ترابلس کا روح کریں گے اور ترابلس میں سارے سلیبیوں کو بدترین شکست دیں گے اور کوشش کریں گے کہ انہیں ترابلس سے با کر کسی اور سمت نہ جانے دیا جائے اس طرح ترابلس پر ہم اگر قبضہ کر لیتے ہیں تو سلیبی قوت ایک طرح سے ختم ہو کر رہ جائے گے اس کے بعد جو تیسرا البطرون نام کا خلعہ ہے وہ چوتا ہے اس میں زیادہ تر خوراگ اور ختیاروں کے زخیر ہیں اور میرے خیال میں اس پر قبضہ کرنے میں ہمیں کچھ زیادہ دیکت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ترنتائی کی اس گفتگو سے سلطان کے چہرے پر مسکرہٹ نامودار ہوئی تھی اس کے بعد وہ دوبارہ پور پڑا ترنتائی میرے بیٹے ان تلائی گروں نے ہمارے علم میں ایک طرح کا اضافہ ضرور کیا ہے لیکن تم جانتے ہو ان تینوں قلوں پر ہم پہلے ہی حملہ کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں اس لئے کہ ترابلس کی عیشائی فرمان رواوں نے منگولوں کے ساتھ ساز باس کی تھی اور منگولوں کے خلاف نکلتے وقت میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ترابلس کو اپنا حدف ضرور بناؤں گا لہٰذا میں تمہارے اس طریقے کار کو تسلیم کرتا ہوں پہلے المرکب کا رخ کیا جائے گا اس کے بعد ترابلس اور آخر میں البترون قلے پر حملہ آور ہوا جائے گا دیکھ میرے بیٹے دو دن بعد لشکر یہاں سے روانہ ہوگا تم لشکروں کو کوچ کی تیاری کا حکم دے دو اس کے ساتھ ہی سلطان صحیح خودی نے وہ اجلاس برخاص کر دیا تھا